بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف الرحی کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور پاک فوج نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ نو مائی کے واقعات پر ان کے موقع میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ آئے گی آئیس پی آر کے بڑی پریس کانفرنس میں بڑے اہم اعلانات کیے گئے ہیں دوسری طرف خان صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان سے بہت بڑی ہماکت ہو گئی ہے تو خان صاحب خود کو احمق کیوں کہہ رہے ہیں وہ بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان کو آج جیل میں ایک سال پورا ہو جائے گا اور آہ وہ فوج کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار نظر آتے ہیں ایک بڑی خبر بنگلہ دیش کی حوالے سے ہے جہاں پر عوام نے شیخ حسینہ واجد کا تختہ الڑ دیا ہے اور بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر فرار ہو گئی ہے انہیں انڈیا بیج دیا گیا ہے اور آہ وہ انڈیا کے شہر اگرطلہ پہنچی وہاں سے دلی اور اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کہیں اور ان کو بھیجنے کی تیاری کی جاری ہے اگرطلہ وہی جگہ ہے جو اگرطلہ سادش کی اس کے حوالے سے مشہور ہے جہاں شیخ حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب کے ساتھی انیس سو اٹھ سٹھ میں بھارتی فوج کے افسران سے ملے تھے اور ایک بڑی سادش کے نتیجے میں بنگلہ دیش مارزے وجود میں ہے تھا تو بنگلہ دیش جس کی چند دن قبل چند دفتے قبل بڑی بڑی مثالیں دی جاری تھی اس کی ترقی کی اس کی گروت کی آج وہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر بنا ہے تو ابھی کچھ دن پہلے ہی خان صاحب نے آج شیخ مجیب الرمان کی بڑی تعریفیں کی تھی اور ان کی ایک ویڈیو بھی اپنی سوشل میڈیا جو ان کا اکاؤنٹ آس کے اوپر انہیں لگائی تھی اور اس کے بعد ایک بہت بڑا رفٹ بھی شروع ہوا تو اندازہ لگائے ہے کہ صرف آہ چند دن قبل ہی خان صاحب نے شیخ مجیب کی تعریفیں شروع کی ہے اور آہ بنگلہ دیش میں ڈیڑھ دہائی سے قائم شیخ مجیب کی فیملی کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا تو آپ آہ اندازہ لگا لیں وہ کچھ دن قبل فرما رہے تھے علی من گڑا پور صاحب کے فلا منعوس ہے فلا کی نوزت ہے تو اب کس کی نوزت کس پر چاہیے اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں فاومی اسمبلی میں پی ڈی اے کی ایک سیٹ اور کام ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ایک بڑی پریس بریفنگ اور کہتے رہے تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا اس پریس بریفنگ کا بہت سے لوگوں کو اس لیے انتظار تھا کہ فوج کا جو افیشل موقف ہے وہ سامنے آ سکے عمران خان صاحب جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے فوج کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے مختلف بیانات جاری کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی تھی اور اس کے علاوہ وہ فوج سے یہ درخواست بھی کر چکے ہیں کہ فوج کو اپنا نمائندہ مذاکرات کے لیے مقرر کرے تو تحریک انصاف کے جانب سے بہت ساری آفرز جو ہے وہ آن ٹیبل تھی تو اس کا فوج کی طرف سے کیا ریسپونس تھا افیشلی اور مہرانو کہ اس پر لوگوں نے عمران خان کا نام لے کر سوال کیوں نہیں کیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریس بریفنگ میں لوگ موجود تھے ان کو علاو نہیں کیا گیا تو نو مہی کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ نو مہی کے حوالے سے حوج کے موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آئے گی تو یہ ون لائنر تھا لیکن عمران خان کی آفرز کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے کسی اور حوالے سے بھی جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو کوئی سوال نہ پوچھا گیا نہ اس کے اوپر کوئی ریاکشن دیا گیا تو مجھے لگتا ہی کہ بڑا لیمیٹڈ سا اس کے اندر سرسری سا ذکر کیا گیا اور اگر میں یہ پریس کانفرنس دیکھوں تو اس میں تحریکن صاحب کے لیے پروپر شٹ اپ کال تھی اور اس میں صحافیوں کو یہ بھی الاؤنی کیا گیا کہ عمران خان کی کسی آفر کا ذکر کریں یعنی عمران خان کی جو پیشکش ہے اس کو جوتے کی نوک پر رکھا گیا ہے ورنہ فوج اس کا جواب ضرور دیتی لیکن انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے اور انٹرنیشنل لیول پر ایک سو ستائیس مزامین ایسے چپوائے گئے ہیں جن کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کیا جائے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر بیٹھے لوگ پاکستان کی خلاف پروپوگنڈا کر رہے ہیں یہ بے زمین لوگ ہیں تو انہوں نے بیانیاں کے حوالے سے کہا کہ بیانیاں بنانے والے زمینی حقائق سے بے خبر ہے اور جانبوش کر ایسا کرتے ہیں فوج اور عوام میں دلال ڈالالا چاہتے ہیں جو بیانیاں بنایا جاتا ہے وہ غلط ہے انہوں نے کہا بیانیاں کی دو وجوہات ہیں ان کا مقصد فوج اور عوام میں غلط فہمی پیدا کرنا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ مسائل کو اتنا مترازہ بنائیں کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹائی جا سکے تو یہ دو باتیں انہوں نے کی اور تیسری بات انہوں نے کی کہ قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف موثر کام نہیں کرنا بلوچ اکجیٹی کمیٹی اور اس کی نامناد کی عادت دہشت گرد تنظیموں کی پروکسی ہے یہ بیرونی فنڈنگ اور بیانیاں پر جتے کو جمع کر کے انتشار پھلاتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مافیا نہیں چاہتا کہ ملک اور عوام ترقی کرے انہوں نے بتایا کہ حکومت پاکستانی حالی میں ایک عام فیصلی نوٹیفکیشن کے ذریعے کارلدہ ٹی ٹی پی کو فطرہ تلخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے آئندہ اس کو اسی نام سے لکھا اور پکارا جائے اور دہشت گردوں کو خارجی پکارا جائے اس کی وجہ یہ کہ یہ نہ تو کوئی تحریک ہے نہ اس کا دیر اسلام یا پاکستان سے کوئی تعلق ہے تو اگر آپ اس پریس بریفنگ کا لبیل وہاں دیکھیں تو اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نو میہ کے حوالے سے فوج کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جو عمران خان صاحب نے آفرز کی ہیں فوج نے اس کا کوئی آہ پبلیکلی نہ ان سے سوال پوچھا گیا نہ انہوں نے کوئی جواب دیا نہ اس پر انہیں کوئی بات کرنا پسند کیا تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے جتنے سوال تھے آہ جو انہوں نے پوچھے تھے ان کا فوج کی طرف سے انہیں جواب مل گیا ہے اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی جہاں پار کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والے طلبہ کے ملک گیر احتجاج کے بعد جنم لینے والی سیول نافرمانی کی تحریک کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہنے والی پرائیم میریسٹر حسینہ واجد بلاخر مصطفی ہو گئی ہے عوام میں ان کا تختہ الڑ دیا ہے پبلک ان کے گھر میں گز گئی پرائیم میریسٹر ہاؤس میں پارلیمنٹ میں لوگ گز گئے تو عامی دباؤ اور احتجاج کے باعث فوج نے شیخ حسینہ واجد کو صیفہ دینے کے لیے پنتالیس منٹ کا ٹائم دیا اور ٹائم پورا ہونے سے پہلے ہی شیخ حسینہ واجد کو ہیلیکوپٹر میں بٹا کر انڈیا بھیج دیا تو شیخ حسینہ واجد جاتے وہ صیفہ دے گئی انہوں نے تقریب ریکارڈ کرانے کوشش کی وہ بھی انہیں ریکارڈ نہیں کرانے دی گئی شیخ حسینہ واجد کے ساتھ ان کی بہن شیخ ریحانہ انہیں بھی حصوصی ہیلیکوپٹر کے لیے بھارت بھیجا گیا اور وہ سیدھی اگر تلا پہنچی اگر تلا وہی مقام ہے جہاں پر بنگلہ دیش کے قیام کی سازش جو ہے وہ تیار کی گئی تھی اور اگر تلا سازش کیس میں ہی شیخ مجید کو پاکستانی فوج نے گرفتار بھی کیا تھا اور بعد میں پھر ان کو رہا کر دیا گیا بھارتی میڈیا کا دعویٰ یہ کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ اگر تلا سے دیلی پہنچی اور وہاں سے ان کو آگے بھیجنے کے بندبس کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ برطانیہ یا فلنینڈ جانے کا ہے تو بنگلہ دیش کی سب سے طویل عرصے تک اقدار میں رہنے والی حسینہ واجد کیا واقعی عوامی احتجاج کے نتیجے میں سٹیپ ڈاؤن ہوئی ہیں حکومت سے باہر نکلی ہیں یا اس کی وجہ کوئی اور ہے وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن جو بنگلہ دیش سے موصولہ اطلاعات ہے ان کے مطابق عبوری حکومت کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور فوج کے جو سربراہ ہے زکاہ الرحمان انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اس بات کا اعلان کیا کہ آہ بنگلہ دیش میں نہ ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے نکرفیو تو عوام پورا من رہے اور وہ عبوری حکومت بنانے جا رہے ہیں تو بعد یہ انہوں نے عبوری حکومت بھی بنا دی اس سے پہلے فوج نے حکومت کا ساتھ نہ نہ دینے کا اعلان کیا تھا تو کوٹا سسٹم کے خلاف آہ جو پرتشرد مظاہرے تھے اس میں تقریباً تین سو سے زائد مظاہرین آہ جامک ہوئے اور ہزاروں زخمی جبکہ آہ بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں جو سرکاری مارتے ہیں وہ جلا دی گئی آہ تو خاصا نقصان ہوا ہے اب اس واقعے کا جو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ چند روز قبل پاکستان میں آہ اس کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی شیخ مجیب کی اور آہ کہا جا رہا تھا کہ شیخ مجیب بھی بے وطن ہے پاکستان کا بڑا حمایتی تھا اور آہ اس کو غدار ڈیکلیئر قرار دیا گیا تو بنگلہ دیش میں جو کچھ کیا فوج نے کیا تو یہ ایک بیانیا اس حوالے سے بھی بنایا گیا اور یہ بیانیا آہ عمران خان اور ان کی جماعت کی جانب سے بنایا گیا تو یہ وہی بنگلہ دیشیں جسے چند روز قبل آہ لوگ سراکوں پر بٹھا رہے تھے اور آہ پاکستان کے عوام کو جلس جلوسوں میں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کر کے بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے ترقی کر گیا ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ساتھ ہی ایک لوجک بھی دی جاتی تھی کہ شیخ مجیب جو ہے آہ وہ بڑے مہم بے وطن پاکستانی تھے ان کو لیدہ ہونے پہ مجبور کیا گیا اور اس کا الزام بھی فوج پر لگا گیا تو آج بنگلہ دیش کے عوام نے شیخ مجیب کے مجسمیں اکھاڑ کر توڑ کر چلا کر یہ بتا دیا کہ اس کی سچائی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے شیخ مجیب غدار تھے فوج نے انہیں اگر تلا سازش کیس میں گرفتار کیا تھا لیکن اس وقت عوامی دباؤں کے باعث اور سیاسی دباؤں کے باعث انہیں ارہا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ غدار نہیں ہے وہ سیاسی آدمی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے انڈیا سے سازش کی اور آہ پاکستان دو لخت ہو گیا تو ان کی سابزادی شیخ حسینہ واجد آہ جو بڑے عرصے سے کبھی اقتدار میں رہی کبھی اپوزشن میں رہی تین بار وہ اپوزشن لیڈر رہی اور آہ کئی بار وہ وزیراعظم بنی اور تقریباً اٹھارہ سال انہوں نے وزارت عظمہ میں گزارے ہیں تو انہوں نے شیخ مجیب کو بغرا دیش کا پیرو مرشد بنانے کی کوشش کی اور اس کو کلڈ لیڈر بنا دیا جگہ جگہ ان کے مجسم میں بنا دیئے جگہ جگہ ان کے قدی آدم تصویریں بنا دیں اور اس کو بابا قوم اور قوم کا لیڈر اور تحریک ازادی کا بانی قرار دینے کوشش کی لیکن بغرا دیش کے عوام نہیں مانے آج آپ پاکستان میں دیکھے تو پاکستان میں حضرت قائد آزم پر کسی بھی جماعت کا کسی بھی شخص کا کوئی ذرا سا بھی اعتراض نہیں ہے اور وہ پوری قوم کے پوری نیشن کے لیڈر ہے لیکن شیح مجیب اپنی نیشن کا لیڈر نہیں بن سکا کیونکہ آہ اس کی جو تحریک تھی بدلیتی پر تھی اور آہ وہ ازادی کی تحریک نہیں تھی بلکہ ایک دشمن ملک کے ساتھ مل کر ملک کو دو ٹکڑے کرنے کی سازش تھی اس بات کو میں تو نہیں مانتا کہ شیخ حسینہ کی جو حکومت ہے وہ طلبہ نے صرف اس وجہ سے گرا دیا کہ وہاں پہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے آہ اعتراض تھا تو کوٹا سسٹم تو وہاں کی سپرین کوٹ نے چند روز پہلے ختم کر دیا تھا تو اس کے بعد سیول نافرمانی کی بقاعدہ تحریک چلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے اب بنگلہ دیش انڈاؤکلی پچھلے کئی سالوں میں ہم سے آگے نکل گیا ہے ترقی کر گیا ہے اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کافی ہے ان کا انکرنسی تگڑی ہے اور وہاں پہ جو انفرسٹرکچر ہے وہ بہت بہتر ہو چکا ہے وہاں روزگار کے مواقع پر کے پٹا آمدلی پاکستان سے زیادہ ہے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی لیڈر کے دور میں ہوا جس کو آج عوام نے آہ دھکے مار کا اقتدار سے باہر نکال دیا ہے یہ سامد کر دیا بگلہ دیش نے کہ اگر استحقام ہو تو ترقی ہو سکتی ہے اب سیاسی استحقام کے لیے جو شیخ حسینہ واجد نے راستہ اکتیار کیا تھا وہ راستہ ڈنڈے کا راستہ تھا تو وہ کامیاب ہوئی ڈنڈا چلایا مخالفین کے اوپر اور سب کا زن بچہ کولوں میں پیچ دیا آہ لوگوں کو فانسیاں دیں آہ جماعتیں بین کر دیں آہ لیکن ان کا ملک محشت بہتر ہو گئے لیکن اس بات کے باوجود آہ کہ لوگوں کو پیٹ بر کھانا مل رہا تھا لوگ اس بات پر سڑکوں پر نکل آئے یا نکال دئیے گئے کہ وہاں پر جو ملازمت ہے وہ اپنوں کو بانٹی جا رہی تھی یعنی انہا ونڈے ریوڈیاں اپنوں کو یہ جو اب سوشل میڈیا ہے نا یہ ایک ایسا ہتھیار بن چکا ہے کسی کو بھی تبا کر سکتا ہے تو بنگلہ دیش کی جو اچھی خاصی چلتے چلاتی محشت ہے وہ یقینی طور پر مشکلات کا شکار ہوگی تو سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے حالانکہ شیخ حسینہ واجد نے آخر دنوں میں سوشل میڈیا بھی بند کر دیا تھا لیکن وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ ایک مائنڈ بنا چکے تھے اب وہ مائنڈ انہوں نے خود بنایا یا سوشل میڈیا پر پروپوگنڈے کے ذریعے بنایا گیا لیکن وہ مائنڈ اتنا بن گیا کہ انہوں نے پھر حکومت گرا دی لیکن اب ایک اور ہم سوال یہ ہے کہ اگر فوج شیخ حسینہ واجد کے ساتھ کھڑی ہوتی اور یہ جو مظاہرین ہے ان کی خلاف فوج پاہر نکل آتی اور ان کو مائنڈ کے ذریعے روکتی تو کیا شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرائی جائے سکتی تھی تو اس سوال کا جواب میرا خیال ہے آپ سب کو پتا ہے اور دوسرا سوال آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ کیوں آخر فوج شیخ حسینہ واجد کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی کیا ان کے دل میں عوام کی بہت بڑی محبت جاگ اٹھی تو فوج تو حکومت کے ماتحیت ہوتی ہے تو دیکھا جائے تو فوج کے سرورانے اپنی حکومت کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو ان کا تو کون مارشل ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا تو اس میں لگتا ہی ہے کہ واقعی فوج بھی اس سارے عمل میں برابر کی شریک تھی اور وہ شاہتے تھے کہ شیخ حسینہ کو اقتدار سے باہر نکالا جائے اور اس کے لیے انہوں نے آہ سوشل میڈیا کا فیفت جنیشن وار کا استعمال کیا نوجوانوں کو بڑکایا ورگلایا اور ان کو ان کے حقوق کے نام پہ جو کہ جائز معاملہ ہے لیکن یہ خالی معاملہ نہیں ہے کہ صرف حقوق کے نام پہ وہاں کی حکومت گرائی گئی ہے تو بڑکا دیش میں ایک بات تو ثابت ہوگی نا کہ ملک زوری نہیں ہوتا محشد بہت عام نہیں ہوتی لوگ اپنے حق کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہے وہ پہلے ہمیں دیا جائے یعنی سانڈا حق ایتے رکھ تو اب وہاں کی فوج نے بھی وہاں کی جو رولنگ جماعتی عوامی لیگ اس کو آہ ایسا سٹیٹس دے دیا جو پاکستان پی ڈی آئی کا ہے یعنی وہاں کی فوج نے بھی عوامی لیگ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کیا ہے اور ان کو حکومت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہاں کی جو حکمران جماعت تھی وہ آج سمجھ لے کے اس سٹیٹس میں چلی گی جو پاکستان میں پی ڈی آئی تھی اور اب وہ لوگ جو شیخ مجیب کی تحریفیں کر رہے تھے جن کی ویڈیو اپلوڈ کر کے فوج کے ساتھ یہاں کی فوج کے ساتھ لڑائی لڑے تھے کہ آپ قصور وار ہیں اب وہ پلڑ گئے ہیں اب وہ بنگلہ دیش کی اس ریوالڈ کو عوامی انقلاب قرار دے رہے ہیں ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ بھی یہ ہی چاہتے ہیں کہ فوج ان کا ساتھ دے حکومت کا ساتھ نہ دے تو وہ بھی حکومت کا تختہ اُلڑ دیں گے تو آپ اسے بنگلہ دیشی موڈل بھی کہہ سکتے ہیں اب بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو انقلابی ہیں ان میں ایک نمائی فرق ہے کہ وہاں کے جو لوگ انقلاب لے کر آئے ہیں ان میں ان کو کوئی لیڈرشپ میسر نہیں تھی ان کا کوئی کلٹ لیڈر نہیں تھا بلکہ وہ کلٹ لیڈرشپ کے خلاف کھڑے ہوئے اور یہاں پر لوگ ایک لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ انقلاب لے کر آئے گا اور وہ لیڈر فوج کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے کندوں پر بٹھا کر لائے گی اور میں جمہوری پسند کر آؤں گا اس لیے پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو انقلابی سوچ ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے اور بہت بڑا تضاد ہے اتنا بڑا تضاد ہے کہ یہ کل تک امریکہ سے حقیقی ازادی کے نعرے لگاتے تھے اور کل انہوں نے ایک انٹریویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے دل میں امریکہ کے خلاف کوئی بغز نہیں ہے تو پھر حقیقی ازادی کس سے حاصل کرنی ہے تو انہوں نے کل یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فوج سے اچھے تعلقات نہ رکھنا ہواکت ہے تو امران خان صاحب خود کو احمد بھی قرار دے رہے ہیں آہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف ان کے دل میں کوئی بغز نہیں ہے تو وہ سارے بیانیاں جو انہوں نے پچھلے دو سال میں کھڑے کیے تھے جس میں امریکہ سے ازادی اور پھر فوج کے خلاف انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹانس کے فوج شاہ سے مداخلت نہ کرے یہ سارے سٹانس انہوں نے بدل دی ہے تو جو لیڈر اس قسم کی سوچ رکھتا ہو آہ اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوئی انقلابی کام کر سکے دیکھیں عوام پورا حجوم ایک سوچ کے ساتھ نکلا کام کر دی دکھایا بنگلہ دش میں اب پی ٹی ای کے جو آہ اکاؤنٹس ہیں وہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ جناب بنگلہ دش میں جمہوریت کی جیت ہو گئی ہے عوام باہر نکل آئے ہیں پاکستان میں بھی اگر نکل آئے تو پاکستان میں بھی اس سب کچھ ممکن ہے تو بنگلہ دش میں تین سو لوگوں کی قربانی ہوئی ہے اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ فانسی کے پھندے کو چومنے کی بجائے آہ گرمی کی شدت کا موسم کی حدد کا شکوا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے کو فریجنی کی میں نے فریجی دے دیو تو انقلاب وہ لاتے ہیں جو ہس کر موت کو گلے لگاتے ہیں اور جو موسم کی شدت کا شکوا نہیں کرتے نہ ہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں نے فریج دے دیو میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے عمران خان جنہیں جیل میں ایک سال مکمل ہو گیا ہے پانچ اگس دو ہزارتیس کو زمان پر لاہور میں واقعہ ان کی رائشگاہ سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا اب پانچ اگس وہ تاریخ ہے جب ہم یومِ استحصالِ کشمیر مناتے ہیں یہ وہ دین ہے جب بھارہ نے کشمیر کا سیٹس تبدیل کیا اور اس کی جو خودمختاری تھی وہ ختم کر دی اور یہ عمران خان صاحب پر الزام لگا کہ وہ کشمیر کو بیچ آئے ہیں جب عمران خان امریکہ گئے تھے اور وہاں ٹرم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور صرف ٹرم اور موڈی کا اقرابتہ ہوا تو یہ عمران خان کی واپسی کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ وہ ورلڈ کپ جیت کر رہے ہیں وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر رکھے ہیں تو چند دن بار لوگوں کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب ٹرم کے آگے کشمیر ہار کر آگے ہیں اور کشمیر پلیٹ میں رکھ کے موڈی کو دے لیا گیا تو آج قوم جو ہے اسی دن کی یاد مناتی ہے یومِ استحصالِ کشمیر تو پوری قوم منا رہی ہے تو عمران خان کو اسی روز گرفتار کیا گیا اسی تاریخ کو گرفتار کیا گیا تاکہ تاریخ کے یاد رکھے کہ جس نے کشمیر بیچا اس کو اسی روز گرفتار کیا گیا تھا تو ایک طرف ہم کشمیر بیچنے کا اور کشمیریوں کا سودہ کرنے کا غم بناتے ہیں تو دوسری طرف اس غم پر تھوڑا سا تھڑا پانی بھی پڑتا ہے یہ سوچ کر کہ عمران خان بھی اسی دن جیل پہنچے تھے تو پانچ اگس دوزارتہیس کو عمران خان کو عدالت نے ذاتی طور پر طلب کیا وہ پیش نہیں ہوئے آہ وکلا نے ان کی حاضری سے استثناء کی کوئی درخواست میں نہیں دی تو عدالت نے ان کی گرفتاری کا فیصلہ سنا دیا سلامہ پولیس جو ہے وہ لاہور سے انہیں گرفتار کرنے کے لیے حرکت میں آئی اور پھر ان کو لاہور سے گرفتار کر کے اسلامباد کے قریب اٹک پہنچایا گیا اور انہیں راول پیڈی کی اڈیالا جیل منتقل کرنے سے قبل اٹک جیل میں ایک ماہ اور اکیس دن تک قید میں رکھا گیا تو اصل عدالتی فیصلہ جس کی وجہ سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی اسے عدلیہ نے محتل کر دیا تھا پی ٹی اے کی رہنما نے کئی اور مقدمات میں بھی ریلیف حاصل کیا لیکن آہ ان کے اوپر بیک ٹو بیک کئی مقدمات ہوئے اور آہ تقریبا دو سو مقدمات وہ کہتے ہیں ان کے اوپر ہیں جن میں بہت سے مقدمات میں ان کی رہائی ہو چکی ہے اس کے لئے ایک بڑی خبر ہے لاہور میں پی ٹی اے کے گرہنما اور آہ فاؤنڈر میمبر ڈاکٹر شاہد قتل کیس میں پولیس نے ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کا موقع یہ ہے کہ مقتول ڈاکٹر شاہد کیوں کے بیٹے نے دوست سے مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور قیوم نے شوٹر کے مدل سے اپنے والد ڈاکٹر شاہد کو قتل کرا دیا ہے جو پولیس ذراعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاتل ہے قیوم یہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے والد اس کی بات نہیں مان رہے تھے تو ان کے اوپر جنوری میں اس نے پچاس لاکھ روپیہ دے کر پیشہ ورانا قاتلوں سے اٹیک کر آیا لیکن اس میں ڈاکٹر شاہد صدیق بچ گئے اور دوسرا حملہ دو گیا جس میں ان کے والد کو چار گولیاں لگیں اور وہ ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق جمعے کے روز جس دن یہ واقعہ پیش آیا ڈاکٹر شاہد کی جو گاڑی ہے اس کی ریکی کی گئی اور جس گاڑی میں ریکی کی جاری تھی اس میں قیوم سوار تھا اور مشکوک کار جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد کا توقع کرتی رہی اور سی سٹیٹی فونج کی مدد سے پولیس نے اس سارے واقعے کا سراغ لگایا ہے اس کے علاوہ جس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل بریسٹر منصور عثمان عوان میں لا ان جسٹس کمیشن میں نیشنل جوڈشل آٹومیشن کمیٹی کے اہم جلاس میں جسٹر منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ خبریں زیرے گردی تھی کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جاری ہے تو سوشل میڈیا پر ان کے خلاف منفی خبروں کا ایک طفان برپا ہے لیکن آج آہ بڑی ایک اہم میٹنگ میں اٹارنی جنرل کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ کیس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے ایک جلاس تھا اور چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالنا ہے جسٹس منصور نے اکتوبر میں آہ وہ بڑے طویل عرصے سے آہ اس سسٹم کو فعل بنانے کوشش کر رہے ہیں تو حکومت نے آج اس معاملے میں آہ یعنی کافی پہل کی ہے اور آہ ان کے اس سسٹم کو ایکٹیو بنانے کے لیے ماہرین سے مشاوری تھی اجلاس کیا ہے تو جو لوگ یہ خبریں پھلا رہے تھے کہ جسٹس منصور کے خلاف خدا ناستہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے آہ وہ بالکل جھوٹی خبریں پھلا رہے ہیں اس کے لئے طریقہ انصاف کے میں نے منتاز مصطفیٰ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے ہیں آہ منتاز مصطفیٰ ایک منتاز وکیل تھے اور آہ بڑے پرانے پولیٹیشن ہیں وہ اس سے پہلے مسلمی نون کا بھی ایک زمانے میں حصہ رہے ہیں تو ان کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا ہے تو قوم اساملی میں آہ ایک سیٹ جو ہے خالی ہو گئی ان کے انتقال کے بعد اور ان کے انتقال کی وجہ سے قوم اساملی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ پر اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال لگیں موسیقی